بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچن میں ہم لوگوں نے ایکسرسائز 3.2 کمپلیٹ کر لی تھی آج ہم نے ایکسرسائز 3.3 سٹارٹ کرنی ہے اور ایکسرسائز 3.3 کے کوئیسن نمبر 2 سے سٹارٹ کرنی ہے کوئیسن نمبر 1 نہیں ہے ہمارے سمارٹ سلے بس میں 2 سے 8 ہیں سارے تو ہم آجھ 2 سے 7 تک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے ہم امپورٹٹ انٹیگرل لیکھ دیکھ لیتے ہیں ٹینجنٹ انورس کا ہم نے فارمیلہ ڈیرائیو کیا تھا اب تھوڑا سا ہم ڈیفرنٹ فارمیٹ میں فارمیلہ ڈیرائیو کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ڈیریویٹیو آف ٹینجنٹ انورس سمتھنگ ہوتا ہے 1 آور 1 پلس x سکویر ٹھیک ہے ٹینجنٹ انورس x آور اے کیا بنے گا a آور a سکویر پلس x سکویر ٹھیک ہے جی یہ اس کا ڈیریویشن آپ لوگ دیکھ لیجئے گا بک میں دیا ہوا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں جو ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائیڈ میں جو ہمارے پاس ڈیریویٹیو آر ہے اس کو جب آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں a آور a سکویر پلس x سکویر ڈی ایک سکویر اے کیا آتا ہے ٹینجنٹ انورس x کے کیونکہ آپ دونوں سائیڈوں کو جب انٹیگریٹ کریں گا تو لیفٹ سائیڈ پہ انٹیگریٹ اور ڈیریویٹیو کینسل آؤٹ ہو جائیں گے ہمارے پاس صرف ٹینجنٹ انورس x بائے بچے گا اور رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ اس کا انٹیگریٹ آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں سے ہم نے کیا کیا کہ یہ جو ہمارے پاس a تھا یہ جو a ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے انٹیگریٹیو سے باہر نکال لیا اور اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا میں نے تو میرے پاس انٹیگریٹیو 1 آورا سکوئر پلاس x سکوئر d x is equal to 1 آورا تینجنٹ انورس x آور ا یہ ہمارے پاس فورمیولہ آ گیا similarly انٹیگریٹیو آورا ڈی ایکس یہاں آپ یہ کہلیں کہ 1 آورا سکوئر ماینس x سکوئر under root d x is equal to سائنننورس x آور ا اور انٹیگریٹیو آورا x into x square minus a square dx is equal to 1 over a secant inverse x over a ٹھیک ہے جی یہاں پہ بھی 1 over a آنا تھا اچھا جی اس کے بعد question number 2 start کرتے ہیں question number 2 میں ہمارے پاس ایک فارملا دیا dx over x square plus 4x plus 13 ہم یہاں پہ کیا کوشش کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اس کا square complete کرنے کی تو square اگر ہم complete کریں اگر گور کریں اس کو ہم اگر 2 into x لکھیں تو باقی کیا بچتا ہے ہمارے پاس 2 ہی اور بچتا ہے ٹھیک ہے یہ a square ہے plus 2 into a b یہ 4x کو ہم نے کیا کیا ہم نے اس کو divide کر کے لکھا ہے 2 into x into 2 اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں b کا square یعنی 2 کا square چاہیے تو جب آپ 2 کا square add کرتے ہیں تو 2 کا square ہمیں subtract بھی کرنا پڑے گا کیونکہ ہم اپنے پاس کوئی چیز add نہیں کر سکتے square complete کرنے کے لیے ہم نے 2 کا square add بھی کر دیا اور subtract بھی کر دیا plus 13 یہ already ہمارے پاس پڑا ہوا تھا یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس complete square کس کا بن گیا x plus 2 whole square ٹھیک ہے جی a square plus 2 a b plus b square یہ کیا ہوتا ہے a plus b whole square تو x plus 2 whole square minus یہ جو 2 کا square ہے یہ 4 ہو گیا اور 13 میں سے جب آپ 4 minus کرتے ہیں تو یہ بچتے ہیں ہمارے پاس 9 یہ آگیا جی ہمارے پاس x plus 2 whole square plus 9 اب 9 کا بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ square ہے کس چیز کا square ہے یہ 3 کا square ہے تو یہ آگیا integral x square plus a square a square plus x square جو ہم نے ابھی formula derive کیا تھا ہم نے کیا کیا یہاں پہ تھوڑی سی substitution کی ہے x plus 2 کو put کر دیا ہم نے ٹھیک ہے equal تو یہاں سے dt کس کے equal آجاتا ہے dx کے equal آجاتا ہے تو integral ہمارے پاس آگیا dx کے جگہ پہ ہم نے put کرنا ہے dt وہ put کر دیا ہم نے اور x plus 2 کی جگہ پہ put کر دینا ہے t تو یہ t square plus 3 square ہو گیا ہمارے پاس یعنی کیا بن گیا ہمارے پاس a square plus x square تو یہ ہم نے ابھی ابھی formula derive کیا تھا وہ ہے 1 over a tangent inverse x over a تو یہاں پہ کیا بنے گا 1 over 3 tangent inverse t over 3 plus c t کی جگہ پہ t کی value واپس put کر دینا ہے x plus 2 تو یہ ہمارے پاس answer آگیا tangent inverse x plus 2 over 3 plus c constant of integration question number 3 دیکھتے ہیں ہمارے پاس اب یہ ہم نے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی x square ہے numerator میں بھی denominator میں بھی x square ہے fraction ہے یہ لیکن ایک improper fraction ہے اور improper fraction کا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں proper بنانا پڑتا ہے proper کیسے بناتے ہیں ہم divide کرتے ہیں numerator کو denominator پہ تو numerator کو divide کیا آپ نے denominator پہ 1 سے multiply کیا تو x square 1 zار x square اور 4 1 zار 4 sine change کیے x square minus x square cancel out ہو گے اور یہ minus کے 4 رہے گے ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس لکھا جائے گا 1 minus 4 over 4 plus x square 1 minus 4 over 4 plus x square dx integrals ہم نے separate کر دیے دونوں کے یہ ہے ہمارے پاس integral ہم نے separate کر دیے اور 4 جوں کہ constant ہے تو 4 کو ہم نے integration سے outside نکال لیا اور پھر دوبارہ ہمارے پاس وہی والی situation بن گئی a square plus x square اور a کی والی اس وقت ہمارے پاس 2 ہے 4 کس کا square ہوتا ہے 2 کا 1 over a square plus x square وہ کیا ہوتا ہے 1 over 2 1 over a into tangent inverse x over a x over a اور ایک ہی جگہ پہ ہم نے 2 put کرنا ہے 1 over 2 tangent inverse x over 2 اس 2 نے اس 4 کو cancel out کر دیا تو یہ ہمارے پاس رہا گیا 2 tangent inverse x by 2 plus c ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے ہمارے پاس جب آپ نے 1 کو integrate کیا تو وہ ہمارے پاس اس کا integral x ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہویا کہ x کا derivative 1 ہوتا ہے تو 1 کی integration x ہوگی تو یہ ہمارے پاس آنسر آگیا x minus 2 tangent inverse x by 2 plus c next question number 4 integral 1 over x natural log of x dx تو یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں کہ natural log of x کو separate لکھے لیتے ہیں اور 1 over x کو separate لکھے لیتے ہیں یہ دو function ہمارے پاس ہم نے دونوں کو separate کر لیا اگر ہم t کو put کریں natural log of x تو derivative اس کا کیا ہوگا dt کیا ہوگا 1 over x into dx ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 1 over t آجائے گا and natural log کی جگہ پہ t put کر دی ن آپ نے تو 1 over t آگیا dt 1 over x dx کی جگہ پہ dt d d put d t put d d t over x آت ہے تو اس کو integrate کرنے 1 over x کو natural log of x آئے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آگئے natural log of t plus c t کی value کو واپس put دیں تو وہ جائے natural log of natural log of x plus c اس کے پاس question number 5 integral e power x over e power x plus 3 dx suppose ہم نے کہ یہ سارا کچھ i کے equal ہے i stands for integral اور ہم جگہ دیکھیں گوھر کریں تو denominator میں ہمارے پاس function ہے اس ہی derivative numerator میں دیا ہوا ہے اور ہم نے پڑھا ہو ہے کہ جب اوپر derivative نیچے function ہو نیچے function اوپر derivative ہو تو natural log of that function ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ substitution ki e power x plus 3 k put t equal to is k differential d t will be equal to e power x dx e power x dx x d t put d e e power x plus 3 t put دیا یہ t put ہو گیا ہمارے پاس یہ اسی طرح last question کی طرح natural log of t plus c t k e power x plus 3 put d natural log of e power x plus 3 plus c students natural log of e natural log of 3 alag alag here nai ho sakt if multiply it then plus it doesn't question number six integral x plus b over x square plus 2 b x plus c whole power 1 by 2 here we can see the function written square root in interior function we can make it derivative we can make it how can make it 2 multiply 2 x plus 2 b is derivative 2 x plus 2 b c derivative 0 so here we can put x square plus 2 b x plus c here is equal to 2 x plus 2 b into dx here we can divide so dt over 2 dt is equal to x plus b dx x x plus b into dx dx of dt or n t power 1 by two so تو یہ ہمارے پاس ہو گیا جی integral 1 over 2 dt over t power 1 by 2 1 by 2 constant integration سے انہیں باہر نکالا اور t power 1 by 2 کو جب آپ numerator میں لکھیں گے تو وہ t power minus 1 by 2 ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ جب numerator سے denominator میں یا denominator سے numerator میں کوئی چیز آتی ہے تو اس کی power کا sign change ہو جاتا ہے تو یہ t raised to power minus 1 by 2 ہو گیا dt اس کا کیا formula ہوتا ہے power rule لگے گا اس کے اوپر اس کی power میں ایک کا اضافہ ہو جائے گا تو integrate کرنے سے کیا بنے گا 1 by 2 as it is t کی power میں ایک add کر دیا اور اسی power سے اس کو divide بھی کر دیا تو یہ t power 1 by 2 over 1 by 2 ہو جائے گا اور یہ 2 اور یہ 2 ایک دوسرے کو cancel کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس just t power 1 by 2 یا t کا square root بن جائے گا plus c1 c1 ہم نے کیوں لکھا ہے c کیوں نے لکھا وہ ہمیں ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے یہاں پہ کیا کر دیا اب t کی value کو واپس put کر دیا جو کہ کیا تھی x square plus 2bx plus c تو c جنگے already موجود تھا اس لیے ہم نے اس کو بھی c نہیں لکھ سکتے اس کو کچھ اور name دینا ہوتا ہے تو ہم c1 کہا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی 1 by 2 کا مطلب ہوتا ہے square root تو x square plus 2bx plus c whole square root plus c1 یہ ہمارا answer آگے question number 6 question number 7 integral of sequence square x over tangent x dx اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ denominator میں یہ جو tangent x ہے tangent x کا ہی derivative کیا ہوتا ہے secant square x تو ہم tan x کو let کر لیتے ہیں کسی variable t کے equal ہم نے put کر دیا t کو tan x اور dt یہاں سے اس کا differential کیا بنے گا tan کا derivative secant square x into dx ٹھیک ہے جی secant square x into dx دے گا پہ ہم نے کیا پوٹ کر دینا ہے dt پوٹ کر دینا ہے secant square x dx دے گا پہ dt پوٹ کیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اور tan x کی دے گا پہ کیا پوٹ کر دیا t square root of t similarly last question کی طرح ہمارے پاس یہ کیا بن جائے گا t کو numerator میں لکھیں گے تو t power minus 1 by 2 اسی طرح سے آپ نے اس کو integrate کر دی ہیں integrate کرنے سے یہ بن گیا t power 1 by 2 over 1 by 2 plus c یہ 2 numerator میں آ جائے گا تو یہ 2 into t کا square root آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ آ گیا جی 2 into اور t کی value کیا تھا tan x تو tan x ہم نے واپس پوٹ کر دیا 2 tangent x power 1 by 2 plus c اور power 1 by 2 کا مطلب ہوتا ہے square root تو یہ ہمارے پاس بن گیا 2 square root of tangent x plus c